ایکس کے لئے حل کیجئے ہمیں مساوات دی گئی ہے ایکس تفریق آٹھ برابر ہے ایکس بٹا تین جمع ایک بٹا چھے تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں ایکس بٹا تین جمع ایک بٹا چھے دیا گیا ہے یہ کسروں میں ہیں دونوں رکھ میں یہاں پر ہم انہیں اگر کسروں کو ختم کر لیں تو اسے اگر ہم تین اور چھے جو ہے یہ اسے چھے سے ضرب دیتے ہیں دونوں جانب تو یہ تین اور چھے ختم ہو جائیں گے تو یہاں پر چھے کو ضرب دیں گے ایکس سے چھے ایکس ہو جائے گا تفریق آٹھ چھے کے اٹھ تالیس تو یہ برابر ہے ایکس بٹا تین کو جب چھے سے ضرب دیں گے تو یہ دو چھے ایکس بٹا تین جو ہے جمع چھے ضرب ایک بٹا چھے تو چھے ایکس تفریق آٹھ تالیس چھے ایکس بٹا تین چھے تین سے تقسیم ہو جائے گا تو دو ایکس رہ جائے گا ہمارے پاس اس میں جمع کریں گے چھے چھے کے ساتھ تقسیم ہو جائے گا ایک رہ جائے گا ہمارے پاس تو دو ایکس جمع ایک یہ مساوات کچھ اس طرح ہو جاتی ہے اب ہم اسے مختصر کرتے ہیں تو یہاں پر دائیں جانب جو دو ایکس ہے اسے میں پہلے ختم کرنا چاہوں گا تو دونوں جانب ہم تفریق کر دیں گے دو ایکس سے تو یہاں پر میں تفریق کرتا ہوں دو ایکس یہاں پر بھی دو ایکس تفریق کریں گے تو یہاں پر دائیں جانب جو ہے دو ایکس دو ایکس کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس ایک رہ جائے گا ٹھیک اور یہاں پر چھے ایکس میں سے جب تفریق کریں گے دو ایکس تو ہمارے پاس چار ایکس رہ جائے گا اور تفریق اٹھالیس اب جو ہے ہم نے اٹھالیس کو ختم کرنا ہے تو یہاں پر جمع کر دیں گے دونے جانب اٹھالیس ٹھیک تو یہاں پر ہمارے پاس اٹھالیس تاریس کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور چار ایکس رہ جائے گا اور یہاں پر ایک جمع اٹھالیس جو ہے انہیں چاس ہو جاتا ہے ٹھیک تو ہمارے پاس چار ایکس برابر ہے انہیں چاس اب جو ہے چار جو ہے ایکس کے ساتھ اسے ختم کرنا ہے تو ہم اسے تقسیم کر دیں گے چار سے ٹھیک ہے دونوں جانب چار سے تقسیم کرنا ہوگا تاکہ مساوات برابر رہیں تو چار چار کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس ایکس رہ جاتا ہے یہاں پر انہیں چاس بٹا چار جو ہے یہ کسر غر واجب ہے اب جو ہے ہم یہ ایکس کی قیمت آ جاتی ہے اب اس قیمت کو ہم یہاں پر اوپر دی گئی مساوات میں رکھتے ہیں یہ چھے سے زرد ہم نے بعد میں کیا تھا تو کسی بھی جگہ پر ہم یہاں پر مساوات میں جو ہم حل کرتے آئے ہیں اس میں ہم اس کی قیمت ڈال سکتے ہیں اور جواب ہمیشہ برابر آنا چاہیے تو یہاں پر ایکس انہیں چاس بٹا چار ہے اور تفریق کرنا ہے آٹھ برابر ہے انہیں چاس بٹا چار بٹا تین جمع ایک بٹا چھے یہ ہمارے پاس مساوات میں ہم نے ایکس کی قیمت ڈال دی تو یہاں پر ہم اسے کچھ مختصر کر لیتے ہیں اور حل کرنے کے لیے ہم دونوں جانب جو ہے اسے زرد دے لیتے ہیں چھے سے ٹھیک تاکہ یہ کچھ مختصر ہو جائے تو دونوں جانب ہم چھے سے زرد دیتے ہیں تو انہیں چاس بٹا چار کو جب ہم زرد دیں گے چھے سے تو یہ تین زرد انہیں چاس بٹا دو ہو جاتا ہے کیونہ چار اور چھے دو دو سے تقسیم ہو جاتے ہیں تو آٹھ چکے اٹھالیس ہوتا ہے تفریق اٹھالیس ہو جائے گا یہاں پر انہیں چاس بٹا چار جو ہے چھے جو ہے تین سے تقسیم ہو جائے گا دو بچ جائے گا دو کو چار سے تقسیم کریں گے تو انہیں چاس بٹا دو ہو جاتا ہے جمع ایک آ جائے گا کیونکہ چھے چھے کے ساتھ تقسیم ہو جاتا ہے تو اب ہم نے کچھ اسے مختصر کر لیا ہے تو یہاں پر ہم اسے تین کو انہیں چاس سے زرد دیتے ہیں تو یہ ایک سو سنتالیس ہو جاتا ہے انہیں چاس کو جب تین سے زرد دیں گے تین آیا ستہائیس ساتھ نیچے آئے دو اوپر اور تین چوک بارہ بارہ اور دو چودہ تو یہ ایک سو سنتالیس ہو گئے ایک سو سنتالیس بٹا دو تو اٹھالیس جو ہے وہ برابر ہوتا ہے چھے نوے بٹا دو کے چونکہ چھے نوے کو جب دو سے ہم تقسیم کریں گے تو جواب اٹھالیس ہی آئے گا تو ہم اسے اس طرح لکھ سکتے ہیں چھے نوے بٹا دو برابر ہے انہیں چاس بٹا دو جمع ایک کو جو ہے ہم دو بٹا دو لکھ سکتے ہیں دو بٹا دو تو یہ مساوات کچھ اس طرح ہو جاتی ہے اب دیکھیں کہ ایک سو سنتالیس میں سے چھانوے ہم نے تفریق کرنے ہیں تو اگر ایک سو سنتالیس میں سے سو تفریق کرنے ہوتے تو سنتالیس بچتے ہیں لیکن ہم چار کم تفریق کر رہی ہیں تو چار سنتالیس سے بڑھ جائیں گے تو یہ اکاون ہو جاتا ہے اکاون بٹا دو اور یہاں پر جو ہے انہیں چاس اور دو اکاون ہو جاتے ہیں اکاون بٹا دو تو یہ بلکل صحیح ہے